معذور مسلمان مزدوری کرتے ہوئے دیکھے جو وہ نہ کر سکیں ان کے یتیم بچوں نون غونہ کے لیے آشم اور پاٹ شالے یعنی سکول کھلے ہوئے ہیں امرتصر میں ایک گروگل دیرالیتامہ ہے جس میں ہندو یتیموں کو تعلیم دی جاتی ہے وہاں کا تر تعلیم یہ ہے کہ صبح دو گھنٹے پڑھائی اور دو گھنٹے کسی ہنر کی تعلیم مسلنا سابون سازی، درزی گری، کار چوبی وغیرہ پھر بعد دو پہر بچے دیا سلائی کی ڈبیاں بٹن اور دیگر چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر بازار میں بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک آٹھ دس آنے کمائی کر لیتے ہیں غرزے کے بھیک سے بھی بچتے ہیں اور مدرسہ سے علم کے ساتھ ہنر بھی سیکھ کر نکلتے ہیں اب بتلاو کہ جب مسلمانوں کے یہ بھکاری یتیم خانہ سے اور ہندووں کے کاروباری یتیم گوروگل سے نکلیں گے تو ان کی زندگی میں کتنا فرقاف ہوگا یہ مسلم قوم اپنی آنے والی نسل کو سمحال یہ سمجھنا کہ معذور آدمی کچھ نہیں کر سکتا سخت الفاظ ہے میں نے گجرات پنجاب میں ایک عیسانہ بینہ مسلمان بھی دیکھا جو ہزاروں نون غنہ رکوں کی تجارت کرتا ہے اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ معذوری کے باوجود بھی کاروبار ہو سکتا ہے میرے نزدیک وہ مسلمان جو صرف پنج وقتی نماز پڑھے اور کما کر کھائے اس کم حمد سے افضل ہے جو قوی اور تندرست ہے کر صرف وظیفے پڑھا کر بڑھئے اور بھی کو ذریعہ مانش بنائے صحابہ کرام صرف نمازی ہی نہ تھے وہ مسجدوں نون غنہ میں نمازی تھے میدان جن میں بہادر غازی کچہری میں قاضی اور بازار میں آلہ درجہ کے کاروباری غرزے کے میندال رسین نبوی میں ان کی ایسی آلہ تعلیم ہوئی تھی کہ وہ مسجدوں میں ملائکہ مقربین کا نمونہ ہوتے تھے مسجدوں نون غنہ سے با حرمد برات عمر کا نقشہ پیش کرتے تھے آئی موسیقی